اسلام علیکم سلوڑٹس آج ہم بائیو کا سیکنڈ چپٹر سالونگ آب بائیلوجیکل پرابلم کو سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بائیلوجیکل پرابلم ہوتی کیا ہے ایک تو پرابلم ہوتی ہے کہ بندے کو مشکل پڑ گئی ہے جیسے کہ ہم کسی بھی مشکل نکلنے سے ہم مختلف سٹیپ پر پناتے ہیں اسی طرح بائیلوجیکل پرابلم ہے کہ یہ جو انسان کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لئے ہم نے فردہ سٹیپس رکھے ہیں ان سٹیپس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ بائیلوجیکل میتھڈ ہے ہم نے ایک ذریعہ نکالا ہے جس کے ذریعہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک پرابلم کو سالف کرنا ہے بائیلوجیکل میتھڈ میں ہم مختلف سٹیپس پڑتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ریکوگنیشن آف دی بائیلوجیکل پرابلم ریکوگنیشن آف دی بائیلوجیکل پرابلم میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے ہمیں پتا تو ہوں ہم کی بیماری کیا ہے کہ بائیلوجیکل پرابلم کیا ہے جس کو ہم نے سالف کرنا ہے ایسی کون سا مسئلہ ہے جس کو سالف کرنے کے لئے ہم نے مختلف سٹیپس نگال لے جب تک ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کسی نام کا علم ہی نہیں ہوگا کسی بیماری یا پرابلم یا مسئلہ کیا پتہ ہی نہیں ہے کیسے اسی طرح مطلب ہوتا ہے ہم نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ پرابلم یا مسئلہ کیا آیا ہے اس کے بعد ہم نے جو نیکس سٹیپ پر اپنا اڈاپٹ کرنا ہے وہ ہے ابزرویشن کا ابزرویشن کا ورڈ ابزرویشن سے نکلا ہے اور سٹوڈنس ابزرویشن کا مطلب ہوتا ہے مہینہ کرنا ہے کسی چیز پر مہینہ کرنا ہے اور یہ بائیلوجیکل پرابلم کا فرسٹ سٹیپٹ ہے اس لیے میں کیا کریں گے کوئی بھی جس جو پرابلم سالف کر رہا ہے یا جو سائنٹیسٹ ہے جو پرابلم سالف کر رہا ہے وہ کیا کرے گا بائیلوجیکل پرابلم کو پانچ سینسی سے ویژن، ہیرنگ، سمیلنگ، ٹیسٹنگ سے ابزرویشن کرے گا اس کا مہینہ کرے گا کہ اس نے کرنا کیا ہے پھر وہ اپنی جو ابزرویشن ہے اس کو دو اقسام میں لکھے گا جی ابزرویشن اس کی دو قسم میں آئے گی ایک کوانٹیٹیٹیو میں، ایک کوالٹیٹیٹیو میں فور اگزامپل جیسے ہی آج کرونا وائیرس چل رہا ہے اس کی سائنٹیٹیسٹ ہے سب سے پہلے ابزرویشن کی قانٹیٹیٹیو میں کہیے کہ کتنے لوگوں میں قانٹیٹیو کتنی مقدار میں جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہے وائیرس کے مریض ہیں نمبر وہ قانٹیٹیٹیو میں کیا ہے اس کی قانٹیٹی کیا ہے آیا وہ سٹرانگ ہے یا ویک وائیرس ہے كونٹیٹیٹیو میں اور قصوی ہم نے فرق دیکھا اور یہ تھی ہماری ابزرویشن eyes ابزرویشن کے близ сч cu ہم نے دو قسم کی ابزرویشن بنائی قانٹیٹیٹیو ابزرویشن اور قواfounder pall Aur 就是 قانٹیٹیٹیٹیو ہم Hern Terry قانٹیٹیٹیو جو ہے وہ زیادہ اوقری endroit شیعت ہے قلائٹیٹیو سے کیوں؟ اس پر ہمے بتا چلتا ہے کچھ مگبار میں وائیرس جو ہے invariable ہے یا variable ہے پھر اس کے بعد quantitative observation میں یا quantitative observation میں آپ کی بک میں اس نے دو examples دی ہوئی ہیں وہ examples کیا ہے the freezing point of water is colder than the boiling point اسے یہ کیا دی ہے quality بتائی ہے کہ پانی کا جو سرد ہونے کا temperature ہے وہ گرم ہونے کے temperature سے کم ہے اسی طرح اگر ہم quantitative بات کریں تو quantitative میں وہ بتاتا ہے کہ water جو vile ہوتا وہ 100 degree celsius پہ ہوتا ہے لیکن water جو cooled ہوتا ہے یا فریز ہوتا وہ 0 degree celsius پہ ہوتا ہے یہ تھی ہماری observations کی دو type وہ یہ ہمارا first step تھا first step تھا ہمارا observation اس کے بعد ہم hypothesis بناتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ہمارا observation ہمارا observation ہمارا observation ہمارا hypothesis بناتے ہیں hypothesis کیا ہے ایک organization ہوتی ہے questions کی کہ آیا ہم نے یہ یہ questions find out کی ہیں کہ یہ وائرس کیسے ہوا یہ biological problem کیسے ہوئی کہاں سے آئی کیا کیا اس کی اثرات ہیں کیا کیا وائرس کی کیا ووکنگ ڈم کیا ہے وہ کس لحاظ میں کس اٹھماؤسفر میں وہ گروہ کرتا ہے کس اٹھماؤسفر میں وہ گروہ نہیں کرتا کس temperature پہ وہ گروہ کرتا ہے اور کس temperature پہ وہ گروہ نہیں کرتا پھر ہم نے کہا کہ جو tentative explanation ہوتی ہے وہ observation کی اس کو ہم نے hypothesis کا نام دیا tentative explanation کیا ہوتا ہے جایا ہم نے questions بنائے جو کہ ہمارے hypothesis کو کرتے تھے کہ ان questions کی answers ملنے کے بعد ہماری biological problem solve ہو جاتے یہ وہ سوالات تھے جو arise ہوئے تھے کہ وائرس یا problem کیسے ہوئی پھر اس کے بعد ہم نے hypothesis کے کچھ characteristics بنائے characteristics میں ہم نے کیا کیا کہ وہ ایک general statement ہونی چاہیے ایک عام سی رائے ہونی چاہیے جو کہ کہیں بھی موجود ہو سکے یا کہیں بھی پائی جا سکے پھر یہ ایک tentative idea ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ tentative idea ہوتا ہے یہ ایک ہم نے اپنے ہی رائے دیتے ہیں اس کے بعد یہ should agree and available observation کہ جو ہم نے observation یا جو مشاہدہ ہم نے کیا ہے یہ اس پر عمل ہونا چاہیے یا اس کو agree کرنا چاہیے پھر ہم نے کہا کہ اس کو as simple as possible رکھیں کہ جتنا ہم اس کو آسان رکھیں گے اتنا ہمارے لئے بہتر ہوگا کیونکہ الجنوں میں پڑھ کر problem مزید بڑھے گی solver نہیں ہوگی جتنے ہم آسانی سے کہیں گے کہ آیا جو وائرس ہے یہ پرائیمنم ہے وہ 20 ڈگری celsius پہ ہوتی ہے ڈرائی اٹماؤسفیر میں ہوتی ہے اس طرح ہم نے possibility بھی بنانا ہے پھر کہتا ہے it should be testable testable کیا مطلب ہے ہم اس کو test کر سکیں کہ اگر ہم وائرس آئے ہم اس کو وائرس کو ایک بندے سے نکال کریں دوسرے بندے میں test کریں کہ یہاں وہ problem جو ایک بندے کو ہی ہے کسی ایک living organism کو ہی ہے ہم دوسرے living organism پہ بھی اس کو test کر سکیں یہ تھے ڈیڈی آز تھے جو careful your caretaking سے کسی ایک ہائیپوتیسیز بنایا کرتے تھے ہائیپوتیسیز بننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیڈکشنز کرتے ہیں ہائیپوتیسیز جو ہے بیالوجیکل پروبلوں کا سیکنڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں تو تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ جی ڈیڈیڈکشنز بیالوجیکل جو ہے ہائیپوتیسیز کے دینے کے بعد ڈیڈیکشنز کرتے ہیں ہائیپوتیسیز میں ڈیڈیکشنز کہاں سے ہوتی ہیں ہائیپوتیسیز تو ہوتی ہے ڈیڈیکشنز کیا ہے یہ لوجیکل کونسیکوینس ہوتی ہیں ہائیپوتیسیز میں لوجیکل کونسیکوینس آف ہائیپوتیسیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ہائیپوتیسیز جو ڈرائیو گیا تھا اس میں ہم نے کیا نکالی وہ باتیں جو اہم تھی جیسے کہ ہم سارے سوالات کا جواب نہیں دیں گے ہم جیسے لوجیکل ویلیو نکالیں گے لوجیکل ویلیو کیا ہوتی ہے جو ہمیں لازمی چاہیے ہیں جو اہم اہم ہے جیسے اس کی گروہ کرنے کا کلائمیٹ ٹیمپریچر اور کن لوگوں پر اثر کرتا ہے اس کے بعد جنری پائیو جیکل میتن میں جو ہائپوتیسیز ساچھ ہوتا ہے وہ ایک ڈیڈکشن کے ریزلڈ میں بھی ہوتا ہے ڈیڈکشن کا جو ریزلڈ ہوگا وہ ٹرو ہائپوتیسیز ہوگا جی ٹرو ہائپوتیسیز ہوگا جو ڈیڈکشن کا ریزلڈ نکالیں گے وہ ایک ٹرو ہائپوتیسیز کے نام سے بھی جانا جائے گا کیونکہ وہ لوجیکل ویلیو ہوگی یا وہ لوجیکل سٹیٹ میں ہٹو ہوگی جی وہ لوجیکل ہے سٹیٹمنٹ ہوگی جو ہم نکالیں گے اس کے بعد ہم تو تھرڈ سٹیپ ہے دیڈیکشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایکسپریمنٹیشن جی ڈیڈیکشن کے جو ٹرو آئیپوتیسی تھا وہ لوجیکل سٹیٹمنٹ جو نیکس ٹیپ ہے یعنی فور سٹیپ تھا جو ہمارا وہ ایکسپریمنٹیشن ہے کسی بھی پروبلم کا ایک بیسک سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی میکتہڈ میں ایکسپریمنٹیشن جو ہے ایک بیسک سٹیپ ہوتا ہے بیولوجیکل میتھڈ کا بیسک سٹیپ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں جو ہایپوتسیس سے ہمیں لوجیکل سٹیٹمنٹ مل ہی تھی کیا کرتے ہیں ہم تو لوجیکل سٹیٹ ون ہمیں ہائیپوتسیس تھے ہم نے ڈراؤ کی تھی ڈیڈیکشنز کی تھی ہم آیا ہم ان کو اب ایکسپیڈیمنٹ کے سریعے پروف کرتے ہیں کہ آیا وہ واقعی سوالات جو تو ہم نے بنائے ہیں وہ واقعی سچ ہے یا نہیں آیا ہائیپوتسیس جو ہم نے ڈرائیو کیا وہ واقعی سچ ہے کہ نہیں ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایکسپیڈیمنٹیشن سے ہم دیکھتے ہیں ہائیپوتسیس is whether correct or incorrect if the hypothesis is incorrect it is rejected and which one is proved as correct is taken as the experimentation proving proving کیوں کی جاتی ہے کیونکہ جب ہم ہائیپوتسیس بناتے ہیں پھر ہم اس کو ایکسپیڈیمنٹ سے محتلی مشہدات سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا جو ہمارا ایکسپیڈیمنٹ تھا جو ہم نے ہائیپوتسیس بنائے تھے یعنی جو ہم نے سوالات بنائے تھے ان کو واقعی یہ سوالات اس وائرس کے متعلق یا اس پرابلم کی متعلق ہے امی ہے یا نہیں اگر وہ نہیں ہوں گے نہیں پائے جائیں گے تو پھر ہائیپوتسیس گلت پایا جاتا ہے جب ایک ہائیپوتسیس گلت ہو جاتا ہے پھر اس کے نتیجے بھی ہم پھر دوسرا ہائیپوتسیس بناتے ہیں پہلے سٹیپ سے شروع کر کے اور اگر ہائیپوتسیس پروف ہو جاتا ہے جب ہائیپوتسیس پروف ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم سمارائزیشن آف ریزلٹس کرتے ہیں سمارائزیشن آف ریزلٹس کیا ہے جو ریزلٹس ہم نے نکالے ریزلٹس دو ایکسپریمنٹ آف سمارائزیشن آف ریزلٹس پھر ہم کیا خلط بندے ہیں جو ہم نے ریزلٹس نکالے ایکسپریمنٹ سے ہم ان کے ایک خلاصہ بناتے ہیں سماری کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ کرنا جنہی پھر جدہیں بھی ہمارے نکلے ہم ان کے خلاصہ بناتے ہیں پھر اس ساری سماری کو ہم کیا کرتے ہیں ایکسپریمنٹ سے کس کے ذریعہ ہے قوانٹیٹیٹیو ڈیٹا مناتے ہیں دو ایکسپریمنٹ پھر ہم کیا کرتے ہیں مختلف گروپ سے پھر ایوریشڈ ویلیو نکالتے ہیں پھر ایوریشڈ ویلیو نکالتے ہیں ہم کو سٹیٹیسکلی پروف کرتے ہیں کہ جو ہم امنے کنکلوزیون سے نکالے ہیں کنکلوزیون سمارائز پھر ہم کیا کرتے ہیں جو کنکلوزیون نکالے ہیں کسی بھی سٹیٹیٹیکل اینالیسز سے چیہ گرتے ہیں ہم کو سمرائز کرتے ہیں جب سٹیٹسکل اینالیسز ہو جاتی ہے جنب اسے ہم نے ایکسپریمنٹ رکیسشن کرنے کے بعد جو ریزرٹس نکلے تھے ہم اس کو سیٹیسٹیکل ویلیو سے ایوریج ویلیو سے کمپیر کیا کمپیر کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ آیا یہ پرابلم جو ہے اگر ہنڈرپرسن لوگ ہیں تو ان میں سے انہوں کو پائے گئی ہے انہوں نے پائے گئے پھر ہم نے کیا کیا ہے statistical value and average value سے comparison کیا ہے comparison کرنے کے بعد ہم نے ایک summarization of results کی summarization of results کے بعد ہم نے کیا کرتے ہیں reporting of results یہ ہمارا sixth and last step ہوتا ہے کہ biological method کا reporting of results میں کیا کرتے ہیں ہم جو results ہم نے statistical value سے کیا ہم اس کو publish کرتے ہیں publish کے اس میں کرتے ہیں کسی بھی scientific journals نہیں ہیں کسی کی report میں ہم اس کو publish کرتے ہیں جو national and international meetings میں ہوتا ہے کہ ہایا ہم نے ایک biological problem کسی بیماری کے لیے ہم نے یہ antidote بنایا ہے اس antidote کو ہمیں publish کرتے ہیں nationally and internationally کہ ہایا ہم نے یہ جو report کیا ہے result اس کو آپ بھی verify کر لیں آپ بھی experimentation کے ذریعے verify کر کے اس کو ایک scientific method کا intentional part بنا لیں کہ آیا وہ جو دیوائی ہم نے بنائی ہے یا وہ جو problem ہم نے کیا وہ آنے والی نسلوں تک وہی چلے گی ریزرز کو ہم میٹنگ میں اور جنرلز میں publish کرتے ہیں جی یہ step سے ہم کیا کرتے ہیں ایک biological problem کو solve کرنے کے لیے ہم یہ step سے استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک اور بات دی ہوگی کیا مطلب ہوتا ہے control group کا اور experimental group کا جب بھی کوئی scientist experiment perform کرتے ہیں اس کے پاس دو groups ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے control group ایک experimental group experimental میں گروپ میں کیا کرتے ہیں وہ دونوں چیزیں جس کے اوپر experiment کر رہا ہے وہ ایک ویرائیٹی یا ایک لاتداد میں اوپر دے دیتے ہیں جبکہ control group میں کیا کرتے ہیں ہم control کرتے ہیں کس چیز کو control کرتے ہیں کہ جو ہم مقدار دینے ہیں اتنی استعمال ہو ہماری کوئی بھی چیز یا کوئی بھی chemical ضائع نہ ہو اس میں کامل سی اگزامپل اس نے آپ کو دی ہوئی ہے carbon dioxide کی ایک photosynthesis کے عمل میں carbon dioxide بہت ضروری ہوتی ہے اس لئے اس نے کیا کہا ہے آپ کو کہ جب ہم ایک پودے کو carbon dioxide variety میں یا large amount میں دے رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی control group نہیں وہ ایک experimental group ہے جب ہم کسی کو پوری مقدار میں پوری quantity میں carbon dioxide دیں گے کسی پلانٹ میں تو وہ کیا ہوگا ایک control group تھا یہ تھا آپ کا topic solving a biological problem next چلتے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس next topic ہوگا study of malaria یہ انہوں نے ایک اگزامپل دی ہے آپ کو study کرنے کے لئے صرف solving the biological method اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک mosquito ہوتا ہے وہ یہ ایک story type ہے اس میں کیا کہا ہے mosquito ہوتا ہے پاکستان میں بہت common ہے اگر وہ کسی ایک انسان کو کاٹتا ہے اس کو اگر malaria ہو جائے پھر اسی کا blood جو ہے کسی اور انسان میں کاٹے گا تو اس کو بھی malaria ہو جائے گا آیا جب ایک normal انسان یا جو بیمار بندہ نہیں ہوگا اس کو کاٹے گا تو پھر malaria نہیں پھیلے گا وہ کیوں کیوں کہ اس نے سب سے پہلے اس observation پہ اس نے اپنا hypothesis بنایا hypothesis میں اس نے کیا کہا کہ جو observation تھی کہ plasmodium جو ہے وہ cause کرتا ہے malaria human beings میں کیسے cause کرتا ہے وہ جو تھا mosquito اس کے اندر plasmodium ہوتا ہے plasmodium وہ bite کرتا ہے جب human beings کو تو اس میں transfer کرتا ہے plasmodium is the cause of malaria اور جب یہی plasmodium کسی دوسرے human being میں جاتا ہے تو اس لئے وہاں بھی cause کرتا ہے پھر اس نے کہا کہ malaria جو ہے اس نے observation بنائی اس میں malaria and marshy areas جو malaria and marshy areas have simulation کہتا ہے malaria میں اور گندے جگہوں میں ایک تعلق ہے کیا ہے پھر اس نے ایک ڈرگ بنائیا اس کی ایک دوائی بنائی کیا بنائی اسے کیونین کیونین کو اس نے بولا کہ یہ treating malaria میں کام آئے گی پھر اس نے کیا کہا کہ ہم marshy areas یعنی گندے علاقوں کا پانی نہ پیئیں گندے علاقوں کے پانی پینے کی وجہ سے بھی ہمیں malaria ہو سکتا ہے وہ کیسے اگر مچھا نے وہاں انڈے وغیرہ دی ہوں گے تو وہاں اس کے انڈوں میں بھی plasmodium ہوگا اور plasmodium کیونکہ cause ہے malaria کا پھر اس نے کہا کہ plasmodium جو ہے malaria patients کی blood میں دیکھا گیا ہے جی observation چال لی تھی last observation تھی ہماری plasmodium is seen in the blood of the malaria patients ہم نے کہا جو لوگوں کو malaria ہوا ہے جن patients کو malaria ہوا ہے ان میں plasmodium پایا گیا ہے پھر یہ observation تو ہماری ٹھیک ہو گئی پھر ہم نے کرنا تھا next step میں hypothesis بنانا تھا hypothesis بنانے میں ہم نے کیا کیا hypothesis ہمارے پاس یہی تھا کہ plasmodium cause ہے malaria کا کیونکہ جن mosquito نے malaria patients جن patients کو کٹا تھا ان کی patient میں بھی ملے ہو تھا plasmodium تھا اور جس نے موسکیٹوں میں بھی plasmodium تھا اس لیے plasmodium cause ہے malaria کا پھر ہم نے اس پر ڈیٹیکشنز بنائی ہم نے کہا کہ plasmodium cause ہے malaria کا تو پھر جو malaria patients ہیں ان میں بھی plasmodium ہوگا پھر ہم نے ان malaria patients کو چیک کیا تو ان میں واقعی plasmodium تھا پھر یہ کیا تھا plasmodium جو ہے وہ cause ہے کہ اس کا malaria کا یہ تھی ہماری ڈیٹیکشنز پھر اس کے بعد ایک scientist نے ایک physician تھا جس نے 1883 میں afa king اس لیے اپنی bees observations کی لسٹنگ کی bees observations میں اس نے کیا بولا کہ people جو لوگ باہر ہواوں میں کھولی ہواوں میں سوتے ہیں وہ زیادہ malaria patients ہوتے ہیں کیوں کیونکہ موسکیٹوں باہر تازہ ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے پھر جو لوگ nets کے اندر جالیوں کے اندر ہوتے تھے ان میں malaria نہیں ہوتا تھا کیوں کیونکہ نہ موسکیٹوں نے اندر آنا نہ ہی ان کو bite کرنا اسی طرح کہتا ہے جو smoky fire یعنی سپریے کرنے میں یا دھومے کے پاس ہوتے تھے آگ کے پاس تو ان میں بھی malaria کم پایا جاتا تھا کیونکہ موسکیٹوں کے مرنے کے حالات بہت زیادہ تھے اس میں پھر کہتا ہے plasmodium موسکیٹوں میں present ہے پھر ایک موسکیٹوں پھر plasmodium ہم لیتا ہے کہ malaria patient سے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اگر normal patient کو یا normal man کو bite کرے گا تو اس میں plasmodium transfer ہوگا جی ہاں اس میں plasmodium transfer ہوگا پھر انہیں موسکیٹوں پہ research کی کہ آیا یہ human mean کا blood کیوں لیتے ہیں اس میں ایک physician تھا رونل روز اس نے کہا کہ موسکیٹوں میں female mosquito anophiles جو ہے female anophiles وہ bite کرتی ہیں وہ اس لئے bite کرتی ہے کیونکہ اس کو human blood میں سے protein چاہیے ہوتا ہے وہ protein کیوں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ایکس کی development کے لئے وہ protein چاہیے ہوتا ہے اس لئے مچھر جو ہیں انسانوں کو کارتے ہیں وہ نہایا کہ کسی جانور کو نہیں کارٹیں گے کیونکہ انسانی ہون میں ہی ان کو صرف وہ protein مل سکتی ہے یہ تھی hypothesis یہ تھے سارے وہ deductions پھر انہوں نے کیا کیا اس میں تھوڑی سے انہوں نے اپنی summarization of results کی پھر report کیا results کو پھر انہوں نے نیٹس وغیرہ اس کی کچھ precautionary میز انہوں نے دی تھی یہ تھی study of malaria اگر ہم بات کرتے ہیں سٹھ تھے مجھے انجھ گھروں مجھے انجھ گھروں مجھے انجھ گھروں جی نیکسٹ آپی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تھیوری law and principle کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی سٹیٹ میں تھیوری کب ہوتی ہے کوئی سٹیٹ میں law کب بنتے ہیں کوئی سٹیٹ میں پرنسپل کی تو ایک ہی بات ہے یعنی قانون تھیوری کیا تھی ابھی بات چال رہی ہے وہ law نہیں بنا ایسا ہے ہیپوتیسی جو test of time میں تھیوری کیا ہوتی ہے ایسا ہیپوتیسی جو جس کو ہم testing کر رہی ہوں جب وہ testing کے عمل میں ہوں تو ہم اس کو تھیوری بولتے ہیں کیا یا کسی scientist نے یہ تھیوری پیش کی ہے یہ اس نے evidence کی great deal یہ کیا اس نے great idea پیش کیا ہے ہم اس کو تھیوری کا نام دیتے ہیں کیا یا اس نے یہ تھیوری پیش کی ہے اس کو ہم testing کے بعد کیا کہیں گے کہ وہ law بنے گا اگر کوئی hypothesis testing کے بعد correct ثابت ہوتا ہے تو وہ law بن جاتا ہے law کیا ہوتا ہے nationally اور internationally بھی proved ہوتا ہے لیکن جو تھیوری ہوتی ہے وہ نہ nationally ہوتی ہے نہ ہی internationally ہوتی ہے کیونکہ اس نے ابھی experimentation کے test کے بعد گزرنے کے بعد law یا principle بننا ہے کہتا ہے اگر کوئی تھیوری جو doubtfully approach اس کو continue کرتی ہے continue کرنے کے بعد پھر بھی وہ satisfied تو وہ پھر law یا theory بن جاتی ہے وہ بھی law یا principle بن جاتا ہے اور theory جو ہے وہ proved نہیں ہوتی ہے theory غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن law بننے کے بعد وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے provision کر لی ہوتی ہے اپنی data organization data organization data analysis data organization یا data analysis کیا ہوتی ہے data organization میں ہم کیا کہتے ہیں data کو organize کرتے ہیں ایک step of value سے کیسے جیسے ہم نے steps کیے اس کے biological problem کے اس میں اورگنائزنگ کسی بھی پروبلم کو ہم ایک steps بنا کے اس میں organize کرتے ہیں اورگنائزنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہم observation یا experimentation سے لیتے ہیں یہ ساری وہ observations تھی analysis میں کیا کرتے ہیں اس کو test کرتے ہیں testing and experimenting the data organized کسی بھی problem کو solve کرنے کے پہلے ہم نے یہ دو steps میں لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ data organization جب تک کوئی information یا کوئی value organize ہی نہیں ہوگی تو اس کو ہم کیسے analysis کر سکتے ہیں organization کے بعد ہی ہم اس کو analysis کر سکتے ہیں analysis میں ہم کیا کرتے ہیں analysis میں ہم approve کرتے ہیں وہ statement بھی ہے کہ نہیں وہ ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں ratio and proportion ratio and proportion ratio and proportion math کا بھی ایک rule ہے لیکن بائیو میں بھی ہم اس کو use کرتے ہیں کہ ایا جو hypothesis ہم نے proof کیا ہے یا disproof کیا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ratio میں لیتے ہیں کہ ہم نے دو بندوں کو لینا ہے جیسے ہم malaria patients کی بات کر رہے تھے ہم نے normal human beings بھی لیے اور infected human beings بھی لیے کہ infected میں ہم نے کیا لیا وہ بندے جن کو malaria ہوا ہوا تھا ہم نے ان کی بات بھی کی اور جن کو malaria نہیں ہوا ہوا تھا ہم نے ان کی بات بھی کی پھر ہم نے کیا کیا ان کو ایک ratio بنائی ہے ریشو کے ذری ہم نے ثابت کیا کہ اتنے person لوگوں کو malaria ہوا ہوا ہے اتنے person malaria نہیں ہوا ہوا پھر ہم نے proportion کے ذریعے بھی ان کو ثابت کیا promotion کیا ہوتا ہے two equal ratios کو satisfy کرنا two equal ratios کو equality کے ذریعے ہم نے satisfy کی بھی کیا کہ آیا اتنے میں سے اتنے بندوں کو یہ proportion ہے اس کے بعد ہم ہم last میں بات کرتے ہیں statics کی statics کیا ہے یہ کہ summarization ہوتی ہے اور data کی کس کے ذریعے calculations کے ذریعے statics ایک بک بھی ہے جو آپ further studies میں جا کے study کریں گے یہ کیا کرتی ہے جو information ہوتی ہے raw data ہوتا ہے اس کو ایک transform کرتی ہے ایک set of values میں summarization کرتی ہے reports کی جیسے ہم نے summarization reports میں ہم نے پڑھا تھا کہ status اور values ہم نے اس کو compare کیا تھا وہ comparison ہم نے اس لئے کیا تھا تاکہ وہ جو value تھی اس کو ہم compare کر سکے جیسے ہم نے ratio proportion کو نکال لے کے بعد statical values کے ساتھ compare کرنا تھا جی یہ تھا آپ کا second chapter study of solving a biological problem اکے اللہ حافظ شکریہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے